نمسکار میترو میں ہوں یوگا چارے تارہ دت سواگت ہے آپ کا صدی یوگا میں ہمارا آج کا ابھیاز دھاوک لوگوں کے لئے ہونے والا ہے جنہیں دوڑنا بہت زیادہ پسند ہے یہ آپ کی دوڑ کو بہتر بنائے گا یدی آپ لمبے سمیسے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں یعنی کہ آپ لمبے سمیسے دوڑنے کا ابھیاز کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے پیروں میں جکڑن بنی رہتی ہے اور آپ اس سے مکت ہونا چاہتے ہیں تب بھی یہ ابھیاز آپ کے لئے بہت ہی لاپ دیکھ ہونے والا ہے تو چلیے کرتے ہیں ابھیاز کی سروعات ابھیاز کی سروعات کے لئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے آپ کو یوگ میٹ کی جرود پڑے گی تو ایک یوگ میٹ کو بھی اپنے ساتھ میں تیار کر لیں اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ کو کمر پہ رکھنا اور پیر آپ کے کولے کے سماران تر پہ کھلے ہوں گے بہت ہی سامنیتہ سے آپ نے دائیں پاؤں پہ سنتلن بنانا ہے دائیں پاؤں کو ہلکا سا پیچھے لے کے جانا ہے اس طرح سے آپ نے پیر کے انگوٹھے کو ٹھکا لینا ہے اور یہاں پہ اپنے پیر کو گھٹنے کو موڑتے ہوئے پیر کو اس طرح سے گھڑی کے سوئی کی جسا میں گول گھومانا ہے تو اس ابھیاز سے آپ کا جو ٹکنے والا جو جوڑ ہے آپ کا انکل کا جو جوڑ ہے اس میں لچیلاپن بڑھے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کے گھٹنے میں اور کھولے والے جوڑ میں یعنی کہ ہپ جوئن میں بھی لچیلاپن بڑھنے لگے گا تو چلیے اسے ابھیاز کو دوراتے رہیں ایک دیسا کی اور اسے اچھے سے گھومائیں یہ جو سٹارٹنگ میں ہم لوگ سروات میں دو چار پریکٹس کرنے جا رہے ہیں یہ ہماری سرواتی پریکٹس ہے یعنی کہ ایک طرح کی وارم اپ پریکٹس ہے اب یہاں سے اسے وپری دیسا کی اور گھومائیں گے اچھے سے اسے گھومالیں اب یہاں سے پیر کو بدلیں گے چلیے بائیں پاؤں کو آگے کر لیں اور دائیں پاؤں کو پیچھے لے جائیں اور پھر ویسے ہی جیسے ہم نے بائیں پاؤں سے کیا تھا یہاں بھی دائیں پاؤں سے اب ہم لوگ گھماؤدار پرکریا کو سروع کریں گے بہت زیادہ گتی نہ دکھائیں بہت ہی پریم پوروک آرام سے آپ نے پیر کو ایک دیسا کی اور گھومانا ہے چلیے اب اسے وپری دیسا کی اور گھومائیں گے اب یہاں سے پیروں کو سامنے لے آئیں واپس سے پیر ہمارے کولے کے سامنانتر پر کھلے ہوئے ہیں پھر یہاں سے گھٹنوں کو موڑنا ہے ہاتھوں کو گھٹنوں کے پاس جنگھا پہلانا ہے اور پھر گھٹنوں کو گھڑی کے سوئی کی دیسا میں گھومانا ہے گولے کو آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور بڑا بھی کر سکتے ہیں اپنے شریر کی ستی کے انسار شمتہ کے انسار آپ نے گولے کو چھوٹا اور بڑا بھی کر سکتے ہیں چلیے وپری دیسا کو گھومائیے بہت اچھے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے ہاتھوں کو کمر پہ رکھ لیں اور اب کمر کو گھڑی کے سوئی کی دیسا میں گھومائیں گے آپ کا شوانس اور پرشوانس چلتا رہے گا دیکھیں یوگ کا بھیہا سیدھی آپ کر رہے ہیں تو شوانس کے پرتیس سجکتہ بہت جلد ضروری ہے جیسے کی سامان نے ہماری جو فیزیکل پریکٹسز ہوتے ہیں ہم سوانس پر بلکل دھیان نہیں دیتے تو یوگ تب ہی پونڈ ہوتا ہے جب آپ کی سجکتہ سوانس کے ساتھ بنی رہتی ہے تو سوانس اور پرشوانس آپ کا نیرنتر چلتا رہے گا اور آپ کا دھیان بھی سوانس پر لگا رہے گا چلیے اب وپری دیسا کی اور گھومائیں گے یہاں پر بھی گولے کو آپ چھوٹا یا بڑا اپنے شریر اور اسٹیتی کے نصار کر سکتے ہیں بہت اچھے آپ یہاں سے سیدھے گھڑے ہو جائیں گے ہمارا اگلا ابھیاس ہے کٹی چکر آسن کا کٹی چکر آسن کے ابھیاس کے لئے پیروں کو تھوڑا اور زیادہ کھول لیں اور پھر ہاتھوں کو فیلال لیں کندھوں کو نیچے رکھیں گے کونیاں یہاں پر ہم نے موڑی ہوئی ہیں ابھیاس کچھ اس طرح سے دکھلائی پڑتا ہے سوانس یہاں پر بھری جاتی ہے سوانس کو چھوڑتے ہوئے میں اپنا بائیں ہاتھ دائیں گندے پہ لے کے جاؤں گا اور دائیں ہاتھ کو پیچھے کمر پہ لاؤں گا اور شریر کو پیچھے کو سوانس کو چھوڑتے ہوئے شریر کو میں پیچھے کو گھوماؤں گا اس طرح سے اپنے شریر کو پیچھے کو گھوماؤں کر کے میں ٹویسٹ کروں گا پھر شوانس کو بڑھتے ہوئے جلدی سے میں اپنے بیچ میں آ جاؤں گا ہاتھ کو بدل لوں گا شوانس کو شورتے ہوئے دوسری طرح بھوم جاؤں گا جو کی پوری عواستہ کچھ اس طرح سے دکھلائی پڑے گی تو یہ ہے کٹی چکر آسن کا ابھیاز چلیے کرتے ہیں ابھیاز کو ساتھ میں ہاتھوں کو کندے کے سمانتر فیلالیں کندوں کو نیچے رکھیں گے لمبا دھیمہ گہرا شوانس بھریں اور ابھیاز کی سروات کریں گے دیرے سے واپس آ جائیں ہاتھوں کو نیچے لی آئیں تو اس طرح سے آپ کو ابھیاز لگ بگ شروعات میں دس سے پندرہ بار کرنا اور اسے بڑھا کر آپ بیس سے پچیس تیس بار تک لے کے جا سکتے ہیں دھیان رکھیں گے دوستو یدی پیچھے کو سر گھوماتے وقت آپ کو چکر آئیں تو سامنے کو دیکھو اس سر کو اس شریعت کے ساتھ پیچھے کو نہ گھومائیں تو یہاں سے چلتے ہیں اگلے ابھیاز کے لیے اگلے ابھیاز کے لیے آپ کو پیروں کو کولے کے سمانتر پر کھولنا ہے پیڑ سیدھے رہیں گے اس طرح سے یہاں پر آپ نے سامنے شوانس لینی ہے لمبی اور ہاتھوں کو کمر پر رکھنا ہے اور شوانس کو چھوڑتے ہوئے دیرے دیرے آگے کی طرف جھکیں گے جھکتے سمیں آپ چاہیں تو گھٹنوں کو ہلکا سا مول لیں اور پھر شریر کو آگے کی طرف لے کے جائیں اس کے بعد دیرے دیرے ہاتھوں کو بھی نیچے کی طرف کھول لیں ہاتھوں اور کندوں کو ایک دم سے ڈھیلا رکھیں سر اور گردن کو بھی ڈھیلا رکھیں یادی ہو سکے تو گھٹنوں کو سیدھا کر لیں نہیں ہو پائے پیروں کے پیچھے میں زیادہ کھچاؤ لگ رہا ہو تو گھٹنوں کو ہلکا سا مول لیں پھر یہاں پر آپ نے اپنے باہ کو اپر سے پکڑنا ہے یعنی بائسپس کو پکڑیں گے اپنے ہاتھ اور کندے سر گردن کو دم سے ڈھیلا ہی رکھنا ہے آپ کا اپری شریر بھی یعنی آپ کا میرود انڈ سپائن بھی ڈھیلا ہو کر کے آگی کی طرف جھکا رہے گا پھر دیرے دیرے اپنا پورا کا پورا دھیان آپ نے اپنے پیروں کے تلووں پہ لے کے جانا ہے اور تلووں پہ دباؤ بنانا شروع کرنا ہے ایک اچھا سا دباؤ آپ کو تلووں پہ دیں گے تلووں کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے دھیان دینا ہے اپنے جنگہ کی ماسپیسی پہ تلووں پہ دباؤ بنائے رکھیں اور جنگہ کی اپری ماسپیسی یعنی کی قوارڈیسپس مسل کو آپ نے اپر کو کھیچ رہا ہے ساتھی ساتھی جیدی آپ کی گھٹنے نہیں مڑے ہیں تو گھٹنے کی کٹوری کو بھی اپر کو کھیچیں کولے والی ہڈی کو جتنا ہو سکتا اپر کو اٹھائیں آپ نے ہاتھ کندھیں اور سرگردن میں سکریتا بلکل بھی نہیں لے کے آنی آپ نے بلکل سے آپ نے ڈھیلا چھوڑ کے رکھنا ہے ریلاکس رکھنا ہے جیسے جیسے آپ کولے کو اپر اٹھاتے جائیں گے اسے ہونے والے کھچاؤ کا آنند لیں شوانس اور پرشوانس آپ کا نیرندر چلتا رہے گا بہت اچھے کچھ شرن یہاں پر رکھنے کے بعد دھیرے سے گھٹنوں کو موڑیں نیچے کی طرف دیکھیں ہاتھوں کو کھول لیں اب ہاتھ کو کمر پہ لے آئیں سامنے کی طرف سرک اٹھا کر دیکھیں پیٹ کو سیدھا رکھیں گے اور دھیرے دھیرے پھر اوپر کو آ جائیں گے تو جو عوستہ ہم نے کی وہ تھا ہمارا اتھان آسن ہم لوگ اگلے ابھیاز کی اور چل رہے ہیں یہاں سے آپ نے پیروں کو کھول لینا ہے پیروں کے بیچ کی دوری لگ بگ سڑھے تین سے چار فٹ کے بیچ میں رہے گی لمبائی کی حساب سے آپ اسے اور بھی کم کر سکتے ہیں تین فٹ کے بیچ میں بھی رکھ سکتے ہیں تین سے سڑھے تین فٹ کے بیچ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور چار فٹ تک جا سکتے ہیں پھر یہاں سے آپ نے دائے پنجے کو باہر کی طرف کھولنا ہے نیچے دیکھیں گے اور دھیان دیں گے کہ آپ کے آگے والے پاؤں کی ایڑی پیچھے والے پاؤں کے بیچ کے سیدھ میں رہے گی یہاں پر آپ کے جنگہا کی اوپری ماسپیسی باہر کی طرف گھومے گی اور یہ جو ماسپیسی اس کو آپ نے اوپر کو کھیچنا ہے سانساں گھٹنے کی کٹوریوں کو بھی اوپر کو کھیچنا ہے یہ ہماری standing hip opening صدیتی ہوتی ہے تو یہ کولے والے جوڑ کو کھولے گی سانساں ساتھ ان حصوں میں مجبوطی بھی بنائے گی پیروں میں بھی مجبوطی لائے گی پھر یہاں سے شوانس کو بڑھتے ہوئے دائیں ہاتھ کو اپنے اوپر اٹھانا ہے شوانس کو چھوڑتے ہوئے اپنے دائیں کولے کو اندر کی طرف کو کھیچنا ہے اور پیچھے والے پاؤں پر دباؤں بڑھانا ہے تو جیسے جیسے آپ آگے کو جھک رہے ہیں پیچھے والے پاؤں پر دباؤں بڑھاتے جائیے جنگہ کی ماں سپیشی میں بھی اتنی سکریتہ لے کے آنے ہے پھر دھیرے سے اپنے دائیں ہاتھ کو نیچے لے کے آ جائیں گے میرود انڈ کو سر کی طرف سیدھا کریں گے جتنا کر سکتے ہیں پیٹھ کو اندر کی طرف لے کے آئیں گے پیٹھ کو آپ نے باہر کو نہیں آنے دینا ہے جو آپ کا نابی چھیتر ہے اسے آپ نے اندر کی طرف کیچنا ہے پھر یہاں سے آپ نے دھیرے دھیرے سر کو اوپر اٹھانا ہے اور پھر آپ نے اوپر والے ہاتھ کو اوپر کو اٹھانا ہے پیروں پر مجبوطی کو بنائے رکھیں گے شوانس اور پرشوانس آپ کا چلتا رہے گا یہ ہے ہماری ترکوڑاسن کی استیتھی اس استیتھی میں آنے کے بعد جب کون نمستہ میں آ جاتے ہیں تو پیروں پر خاص کر آپ کے آگے والے پاؤں پر بہت ہی اچھا سا کھچاؤ بن کے آتا ہے جیسے پیروں میں لچیلپن ایبوم مجبوطی آتی ہے چلیے اب اوپر والے ہاتھ کو کمر پہ لے آئیں دھیرے سے شوانس کو بھڑتے ہوئے نیچے والے ہاتھ کو اوپر اور شوانس کو چھوڑتے ہوئے ہاتھ نیچے اب یہی پرکریا کو ہم دوسری طب سے دور آئیں گے تو اپنے بائیں پاؤں کو بہار کی طرف پلٹ دیں نپے ڈگری کے کون میں اور پیچھے والا پاؤں جو ہے آپ کا وہ ایک دم سے سیدھا رہے گا اندر کی طرح پھر آپ کے آگے والے پاؤں کی اے ڈی پہ دھیان دیں گے کہ وہ آپ کے پیچھے والے پاؤں کے بیچ کی سیدھ میں رہے گی تو پیچھے والے پاؤں کو خسکا کر کے اے ڈی کی سیدھ میں لے آئے پھر آپ کو جنگہا کو بہار کی طرف کو گھومانا ہے دونوں جنگہا کو یعنی کہ آپ کا جو فیمر بون ہے اس کا ایکسٹرنل روٹیشن آپ نے دینا ہے پھر جنگہا کی اوپری ماسک پیسی یعنی کہ قوارڈیسپس کو اوپر کو کھیچنا ہے گھٹنے کی کٹوری کو اوپر کو کھیچیں گے شوانس کو بھڑتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کو اوپر اٹھائیں گے شوانس کو چھوڑتے ہوئے اپنے بائیں کولے کو اندر کی طرف لے کے جائیں اور پیچھے والے پاؤں پر دباؤں بنائیں اس طرح سے جھکتے چلے جائیں گے اپنے آگے والے پاؤں اور پیچھے والے پاؤں کے بیچ میں اچھا سا دباؤں اور دونوں میں سنتلن بنا کے رکھنا ہے کہ دونوں پاؤں میں سمان وجن بنا رہے اور اپنے بائیں ہاتھ کو نیچے لے آئیں گے پاؤں کے آگے پہ رکھیں پاؤں کے اوپر اس طرح سے نہیں رکھنا ہے اپنے کوئی وجن ہاتھ سے پیر پہ بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے تو ہاتھ ایلی آپ کی سامنے کی طرف رہے گی میرود اندر کو سر کی طرف سیدھا رکھیں گے پیٹ کی ماس پیسی کو اندر کو لائیں پھر یہاں سے شوانس کو بھریں دھیرے دھیرے اوپر کو دیکھیں اور شوانس کو چھوڑیں اپنے دائیں ہاتھ کو اوپر کو کھیچے دونوں ہاتھ اچھے سے کھیچے رہیں گے آپ کے شوانس اور پرشوانس چلتا رہے گا پیروں پہ مجبوطی بنا کے رکھیں ستیتی کا آنند لیں اچھا سا کھیچاؤ آپ کے آگے والے پیر پہ آئے گا پیچھے والے پاؤں پہ اچھے سے مجبوطی بنا کے رکھیں تاکہ دونوں پاؤں پہ سمان سنتولن بنا رہے سمان وزن بھی بٹا رہے اب اوپر والے ہاتھ کو کمر پہ لے آئیں گے سامنے کو دیکھیں گے آگے والے پاؤں پہ دباؤ ڈالائیں گے اور سوانس کو بھڑتے ہوئے نیچے سے ہاتھ کو اوپر گھٹھائیں گے اور سوانس کو چھوڑتے ہوئے ہاتھ کمر پہ اب یہاں پہ ہم لوگ بائیں پنجے کو اندر لے آئیں گے اور دائنے پاؤں کو باہر کو کھول دیں گے ہم لوگ یہاں سے ویر بھدراسن دو کی استطیق کرنے جا رہے ہیں تو دوستو آپ نے گھٹنے کو موڑنا ہے آپ کا گھٹنا اور ٹکھنا ایک سیدھے بنا رہے گا جو استطیق ہم نے پہلے دیکھی تھی کہ آگے والی ایڈی پیچھے والے پاؤں کے بیچ کے سیدھ میں تھی ویسے ہی استطیق آپ نے یہاں بھی بنا کے رکھنی ہے اور اتنی ہی دوری آپ کی یہاں بھی پیروں کے بیچ میں پہلے والے آسن کی طرح بنی رہے گی اب یہاں پر جتنا ہو سکتا ہے تھوڑا تھوڑا پیروں کو فیلاتے ہوئے نیچے نیچے کو بیٹھیں جتنا بیٹھ سکتے ہیں شریر کو بیچ میں رکھنے کا پریہاز کریں اور اس کے بعد ہاتھوں کو کندوں کی سمانہ انتر پر اس طرح سے کھولیں ہاتھوں کے کر کے دیکھ لیں اور پھر سر کو دائیں طرف پلٹا دیں تو اس طرح سے استطیق آپ کی بنے گی ویر بھدراسن دو کی آپ نے آگے ایک ٹک ایک بندو پہ اپنے دھیان کو کندرت کرنا ہے شوانس اور پرشوانس آپ کا چلتا رہے گا ستھی کو بنائے رکھیں بہت اچھے اب اپنے بائیں ہاتھ کو پیچھے کی طرف سے کمر پہ لے آئیں شوانس کو بڑھتے ہوئے دائیں کندے کو پیچھے کو پلٹیں ہتے لی اوپر اور ہاتھ کو اوپر کو اٹھائیں گے اب شوانس کو چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنے بائیں طرف کو جھکیں گے اور دھیرے سے اوپر کو دیکھیں گے کچھنیاں پر رکھنے کے بعد دھیرے سے واپس ویر بھدراسن دو کے ہاتھوں کی استیتی میں آ جائیں گے اور پھر ہاتھ کمر پہ رکھ لیں گے چلیئے یہی عوستہ دوسری طرف سے دور آتے ہیں تو آگے والے گھٹنے کو سیدھا کرنے پاؤں کو اندر کرنے اور دوسرے والے پاؤں کو باہر کی طرف پلٹا دیں پھر ہم لوگ بائیں گھٹنے کو موڑیں گے بائیں گھٹنا اور ٹکنا ایک سیدھ میں بنا رہے گا پھر وہی چیز ہم لوگوں نے جیسے پہلے دیکھئی تھی کہ ایڈی پیچھے والے پاؤں کے مدھے کی سیدھ میں رہے گی تو وہی استیتی آپ نے یہاں پر بنانی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے اوپری شریر کو بیچ میں بنا کے رکھنا ہے پھر ہاتھوں کو کندھوں کے سمانہ انتر پر کھولنا ہے ہاتھوں کو دیکھنے کے کر کے کندھے کی سمانہ انتر پر ہے کی نہیں اس کے بعد سامنے بائیں طرف ایک ٹک ایک بندو پہ جا کر کے اپنا دھیان کی اندرت کرنا آنکھوں کو ایک دم اکاغر کر کے رکھنا ہے ستی بنائے رکھیں شوانس اور پشوانس چلتا رہے گا اب یہاں سے آپ نے دائیں ہاتھ کو پیچھے کمر پہ لے کے جانا ہے شوانس کو بڑھتے ہوئے بائیں ہاتھ کو اوپر اٹھانا ہے شوانس کو چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنے دائیں طرف کو جھکتے چلے جائیں گے اور اوپر کو دیکھیں گے بہت اچھے اب ہاتھوں کو واپس سے ویر بھدراسندو کی ستیتی میں کھول دیں پھر کمر پہ لے آئیں آگے والے پاؤں کو سیدھا کر لیں اور پنجے کو پلٹا دیں پیروں کے بیچ میں تھوڑا تھوڑا دوری کو اب ہم کم کریں گے اور دائیں پاؤں کو دائیں طرف موڑ لیں گے پھر پیچھوالے پاؤں کو اٹھا کر کے دائیںی طرف ہی گھما دیں گے یعنی کہ دونوں پیر آپ کے ایک ہی دسا کی اور دیکھ رہے ہیں یہاں سے اپنے ہاتھوں کو پیچھے لے کے جانا ہے انگلیوں کو بادنا ہے شوانس کو بھڑتے ہوئے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف کھیچیں سامنے کی طرف دیکھیں شوانس کو چھوڑتے ہوئے دھیرے سے آگے کی طرف جھکیں گے آگے والے پاؤں کی طرف آپ نے جھکنا ہے جتنا اب نیچے جا سکتے ہیں کچھا سا کھچاؤ اپنے ہاتھ کندے اور پیروں پہ لے کے آنا ہے بہت بڑی ہے اب شوانس کو بھڑتے ہوئے آگے والے پاؤں پہ دباؤں بنائیں دھیرے دھیرے اٹھیں یہاں سے پیر کو بدلیں گے پیچھے والے پاؤں کو آگے لائیں اور آگے والے پاؤں کو پیچھے لے کے جائیں واپس سے اسی ابھیہاز کو ہم لوگ دور آئیں گے ہاتھوں کو پیچھے لے کے جائیں انگلیوں کو بات لیں شوانس کو بھڑتے ہوئے ہاتھوں کو کھیچیں شوانس کو چھوڑتے ہوئے دھیرے سے آگے کی طرف جھکیں گے جتنا آپ جھک سکتے ہیں آگے کی طرف جھکیں ہاتھ کندے اور پیروں پہ اچھا سا کھچاؤں لے کے آئیں گے شوانس پر شوانس چلتا رہے گا اب آگے والے پاؤں پہ دباؤں بنائیں شوانس کو بھڑتے ہوئے دیرے دیرے اوپر اٹھیں گے اب یہاں سے آپ نے گھٹنوں کو موڑنا ہے یعنی کہ آگے والے پاؤں کے گھٹنے کو موڑنا ہے پھر پیچھے والے پیر کو آگے لے کے آ جائیں اور دونوں ہی گھٹنوں کو ساتھ میں موڑے پنجے بھی آپ کے ساتھ میں ہے گھٹنے بھی ساتھ میں ہے کولے کو نیچے کی طرف لے کے جائیں یعنی کہ اپنے پیلویس کو آپ نے پوشچیرے ٹلٹ کی طرف کو لے کے جانا اس سے ایسے تاکہ پیٹ آپ کی سیدھی بنی رہے پھر یہاں سے آپ نے دھیان دینا ہے کہ آپ کے گھٹنے آپ کے پیروں کی انگلی سے آگے نہ آ جائیں اس کی سیدھ میں یا اس کی پیچھے پر آئیں پھر یہاں سے شوانس کو بھڑتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اپر اٹھائیں گے یہ استدھی ہماری اتکٹاسن کی اتکٹاسن کی استدھی میں آ کر کے رکیں گے اس سے پورو کی جو استدھی تھی ہماری وہ پارٹ شوطانہ آسن کی تھی بہت اچھے اب ہاتھ کو نیچے جمین کی طرف لے کے آ جائیں گے پھر یہاں سے پیروں کو ایک ایک کر کے پیچھے لے جائیں گے ہم لوگ ادھو مکشوان آسن کی سیدھی میں آ گئے ہیں پیر آپ کے کولے کے سمانہ انتر پر کھلے ہیں اور ہاتھ آپ کے یوگ میٹ کے سمانہ انتر پر کھلے ہیں جتنا ہو سکتا ہے کولوں کو اپر کی طرف کو اٹھانے کا پریاز کریں یعنی کہ اپنے ہپ کو آپ نے اپنے آسمان کی طرف چھت کی طرف آپ نے اٹھانا ہے پھر یہاں سے دائیں پاؤں کو اٹھا کر کے آگے کی طرف لے کے آئیں گے اور بائیں گھٹنے کو جمین پر لے جائیں گے پنجے کو بھی کھول دیں گے ہاتھ کو کمر پر لے آئیں اور اوپر کو اٹھ کر کے آ جائیں پھر یہاں پہ آپ نے پیچھے والے پاؤں کے پنجے پر اچھا سا کھچاؤ دینا ہے اور پھر اس کو نیچے جمین کی طرف دبانا ہے آگے والے پاؤں کے تلوے کو بھی اچھے سے دبانا ہے اور اپنے کولے کو آگے کی طرف کھسکاتے ہوئے یہ والا جو حصہ ہے آپ کا جنگہ کا اسے آپ نے اندر کی طرف کو گھومانا ہے یعنی کہ انٹرنل روٹیشن یہاں پر دینا ہے اور اس کے بعد اپنے کولوں کو ہپ کو نیچے کی طرف لے کے جائیں تاکہ یہ جو ہپ فلیکسز ہیں یہ اچھے سے کھچ جائیں آپ کی quadriceps muscles اچھے سے کھچ جائیں اور آگے والے پاؤں کا جو glutes کا جو حصہ ہے یہ بھی اچھے سے کھچ جائیں اچھا سا کھچاؤ اپنے پائر پہ لے کے آئیں گے شوانس اور پرشوانس شلتا رہے گا بہت اچھے اب یہاں سے ہاتھوں کو نیچے لے جائیں انگلیوں پہ آ جائیں اس طرح سے پیچھا والے پنجے کو اندر کریں گے گھٹنے کو اٹھا لیں گے گھٹنے کو اٹھانے کے بعد پھر سے سامنے کو دیکھیں شوانس کو بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو سامنے سے اوپر لے کے آئیں یہ ہماری انجنی آسن کی ستتھی ستتھی کو بنائے رکھیں شوانس اور پرشوانس چلتا رہے گا بہت اچھے کچھا یہاں پر رکھنے کے بعد ہاتھوں کو نیچے لے آئیں اور پیچھے والے پاؤں کی گھٹنے کو نیچے رکھ لیں پنجے کو کھول لیں پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اندر کی طرف لے آئیں یعنی کہ اپنے بائیں طرف کو لے گائیں گے پھر اس کے بعد ہاتھ کا جو نیچلہ حصہ ہمارا فور آم اسے نیچے جمین کی طرف لے جائیں یعنی آپ کے ہاتھ میری طرح جمین پر نہیں آ پاتے ہیں تو ہاتھ کو کسی وستو کے اوپر رکھیں جیسے ہم لوگ بلوک پر یوگ کرتے ہیں اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں یا کوئی پستک وغیرہ اپنے ہاتھوں کے نیچے رکھ لیں تاکہ آپ کو تھوڑا اونچائی مل جائے ہاتھ کو نیچے رکھنے کے لئے پھر اس کے بعد پیچھے والے پاؤں کے پنجے کو کھیچیں گے اور اچھے سا جمین پر دبائیں گے آگے والے پاؤں کے تلوے کو دبائیں اپنے چیسٹ کو ہردے کو نیچے لے جائیں سامنے کی طرف دیکھیں گے شوانس اور پشوانس آپ کا چلتا رہے گا اچھا سا کھیچاؤ آپ کو اپنے آگے والے پاؤں کے جوڑ پہ اور کولے کے باہر والے حصے پہ لے کے آنا ہے جنہا پہ لے کے آنا ہے اب یہاں سے ہاتھے لی نیچے آ جائے گی اور آپ نے آگے والے پاؤں کو اٹھا کر کے پیچھے لے کے جانا ہے پھر ہم لوگ پیر کو بدل لیں گے اٹھا کر کے اپنے بائے پاؤں کو آگے لے کے آ جائیں دائنے گھٹنے کو نیچے پنجے کو کھول لیں ہاتھ کو کمر پہ لے آئیں پیٹ کو اوپر اٹھا لیں واپس سے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا یہاں بھی دھور آئیں گے کہ پنجے کو پیچھے کی طرف کھیچنا ہے اور پھر دباؤں بنانا ہے اس کے اوپر آگے والے پاؤں کے تلوے کو دبانا ہے اور پیچھے والے پاؤں کے کولے کو یعنی ہپ کو اندر کی طرف کو گھومانا ہے اور پھر ہاتھوں کے سہارے سے دباتے ہوئے نیچے کی طرف جانا ہے تاکہ اچھا سا کھیچاو پیچھے والے پاؤں اور آگے والے پاؤں کے جوڑ کے آس پاس پہ آ جائے شوانس اور پرشوانس آپ کا چلتا رہے گا بہت اچھے کچھ شن یہاں پر رکھنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کو نیچے لے جانا ہے پنجوں کو اندر کی طرف کرنے کے بعد گھٹنے کو اٹھا لینا ہے تو اس طرح سے آپ کی ستیتی بنے گی پھر سے سامنے کو دیکھیں گے اور یہاں سے شوانس کو بھڑتے ہوئے ہاتھوں کو آگے سے کھیچتے ہوئے اوپر کو آ جائیں گے رکھیں گے یہاں پر کچھ شن شوانس اور پرشوانس چلتا رہے گا اس حیثتی میں ہم لوگ دونوں ہی پیروں کے جوڑوں سے کافی طاقت کا پریوک کرتے ہیں اور یہی طاقت آپ کے جوڑوں کو کھولنے کے لیے بھی ان میں جگہ بنانے کے لیے ان کی موبیلیٹی کو بڑھانے کے لیے ان کی شمتاؤں کو بڑھانے کے لیے بھی بہت کارگر صدح ہوتی ہے اب یہاں سے ہاتھوں کو نیچے رہائیں گے پیچھے والے پاؤں کی گھٹنے کو نیچے پنجے کو واپس سے کھول دیں گے ہم لوگ یہاں سے لیزر پوز کرنے جا رہے ہیں اتان پریسٹھاسن جی سے ہم سنسکرٹ میں کہتے ہیں کہ ہاتھ ہمارا اندر کی طرف آئے گا سامنے کو دیکھنا ہے شوانس کو بھرنا ہے شوانس کو چھوڑتے ہوئے اپنے ہاتھ کو نیچے لے کے جانا ہے پور آم کو نیچے جمعیل پر لے کے آنا ہے دونوں پیروں کو اچھے سے جمع لیں پیچھے والے پاؤں کے پنجے کو کھیچ لیں تاکہ گھٹنے میں کسی بھی طرح کا جور نہ پڑے پھر سامنے کو دیکھنا ہے اور ہردے کو نیچے لے کے جانا ہے ستی کو بنائے رکھیں گے شوانس اور پرشوانس آپ کا چلتا رہے گا بہت اچھے کچھ شن یہاں پر رکھنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کی ہاتھیلی کو واپس سے یوگ میٹ پر لے کے آ جانا ہے اور پھر آگے والے پاؤں کو اٹھا کر کے پیچھے لے کے جائیں گے اب یہاں پر ہم لوگ ایک ایک پاؤں کو اس طرح سے پیڈلنگ کرتے ہوئے پیر کے پیچھے پر اچھا سا کھیچاؤ دیں گے بہت بڑیا اب یہاں پر دیرے دیرے گھٹنوں کو ایک ایک کر کے جمین کی طرف لے کے جائیں گے پنجوں کو اندر کی طرف کھیچ کے رکھنا ہے اور پھر ہاتھوں سے اندر آئیں اور اپنے ایڑی کے اوپر بیٹھ جائیں ہاتھ کو کمر پہ رکھ لیں یہاں پر اس استدھی میں آنا ہے اور استدھی پہ بنے رہنا ہے تاکہ پیروں کے تلووں کے نیچے پہ اچھا سا کھیچاؤ آ جائے آپ کے گھٹنے پہ بھی کھیچاؤ آئے جنگہ کی اوپری ماس پیسی پہ بھی ہلکا ہلکا سا کھیچاؤ آئے اب یہاں سے ہم دو آسن کی استدھی میں جائیں گے ایک یہ آسن ہے پرپدہ آسن پھر دوسری استدھی ہے وجرہ آسن تو یہاں پر آپ نے ہلکا سا کھولوں کو اٹھانا ہے پنجوں کو کھولنا ہے اور پھر پیچھے کو آ کر کے بیٹھ جائیں گے اب یہی پرکریا کو ان دو آسنوں کے بیچ میں دور آئیں گے پھر سے ہلکا سا آگے کو جھکیں گے پنجوں کو اندر لائیں گے اور ایڈیوں پہ پھر سے بیٹھ جائیں گے پھر جھکیں گے پنجوں کو کھولیں گے اور پیچھے کو بیٹھ جائیں گے چلیے اور دور آتے ہیں اٹھ کر کے پنجو کو اندر کر لیں اور اے ڈی پہ بیٹھ جائیں پھر ہلکا سا آگے جو کہ پنجو کو کھیچ لیں اور پھر سے اے ڈی پہ بیٹھ جائیں دو بار اور کریں گے سی کو اوپر آ جائیں اور پھر پنجو کو کھول کے نیچے جائیں وجرہ سن کی عوستہ میں ایک بار اور کریں گے اٹھ کر کے پنجو کو اندر کر لیں اوپر آ جائیں اور پھر پنجو کو کھیچتے ہوئے اے ڈی پہ بیٹھ جائیں وجرہ سن کی عوستہ میں آ جائیں گے بہت اچھے اب یہاں سے پیروں کو سامنے کی طرف لے آئیں گے یدی آپ کے پیر بہت زیادہ تھک گئے ہیں تو پیروں کو آپ ایسے اس طرح سے ہلا کر کے آرام کی عوستہ میں لے کے جا سکتے ہیں نہیں تو یہاں سے آپ نے پیروں کو باہر کی طرف ایسے موڑتے ہوئے اپنے جنگہ کو ایکسٹرل روٹیشن دیتے ہوئے آپ نے پیروں کو اس طرح سے موڑ لینا ہے اور پیروں کے تلووں کو پاس میں لا کر کے ملا لینا ہے پھر انگلیوں کو باہ دیں گے ہتیلی کو پیروں کے تلووں کے نیچے پر لا کر کے ٹھکا لیں گے پھر اپنے پنجوں کو نیچے کو دبائیں گے اور انگلیوں کو اوپر کو کھیچیں گے اپنی پیٹ کو اوپر کی طرف کو اٹھائیں گے ہردائے کو اٹھائیں گے تاکہ پیٹ ایک دم سے سیدھی ہو جائے تو میرود انڈو کو یعنی کہ سپائن کو آپ نے ایک دم سے سیدھا رکھنا ہے گھٹنوں کو جتنا ہو سکتا ہے باہر کی طرف فیلانے کوشش کر رہے ہیں اور ہلکہ ہلکہ سا نیچے لے کے جائیں یہ ستیتھی ہماری بدھوکون آسن کی یہاں سے ہم لوگ کریں گے تتلی آسن تو اتنا ایکٹیویشن آپ کو لے کے آنا ہے کہ پنجوں کو آپ دبا رہے ہیں تاگت سے اور انگلیوں سے پنجوں کو اوپر کو اٹھانے کا پریاس کر رہے ہیں یہ ایکٹیویشن ہونے کے بعد پھر آپ کو گھٹنوں کو اس طرح سے اوپر نیچے ہلانا ہے آپ نے شریر کو ایسا ڈھیلا چھوڑ کر کے اس طرح اسے نہیں کرنا ہے آپ نے بالکل شریر کو ایک دم سے ایکٹیو رکھنا ہے سکری رکھ کر کے اور پھر گھٹنوں کو اوپر نیچے ہلانا ہے جیسے جیسے آپ کو اپنے جوڑ پہ وہ اور بھی ابھیاس کے بعد آسانی سے محسوس ہونے لگ جائے آپ کو آرام سا محسوس ہو اور آپ کو لگتا آپ اور بھی اچھا کر سکتے ہیں تو گھٹنوں کو اور تیج اوپر نیچے ہلا کر کے اس ابھیاس کا زیادہ لاپ رابطے کر سکتے ہیں بہت اچھے اب یہاں سے دھیرے سے گھٹنوں کو اوپر اٹھا لیں گے ہم لوگ پیٹ کے بل لیٹنے جا رہے ہیں تو دھیرے سے اپنے یوگ میٹ پہ پیٹ کے بل لیٹ جائیں گے اب یہاں سے بائیں پاؤں کو سیدھا کر دیں گے دائنے پیر کو اٹھائیں گے دیکھیں یدی آپ پیر کے انگوٹھے کو پکڑ پاتے ہیں تو اس طرح سے پکڑ کے اپنے پیر کو سیدھا کرنے کا پریاز ہے یدی اس طرح سے نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ آپ کے پاؤں کے پیچھے پہ جکڑن ہے تب آپ کو جرود پڑھنے والی ہے گھر میں رکھی ہوئی کوئی رسی چننی کپڑاتیاں دیکھی اور یا پھر آپ کے پاس یدی یوگ سٹرپ ہے تو یوگ سٹرپ کا آپ پریوک کر سکتے ہیں یہاں پر میں اس کا پریوک کروں گا یہ میں نے اپنے پیر کے بیچ میں پسا لی ہے دونوں چھوڑوں کو میں نے پکڑ رکھا ہے باہر کی طرف سے اور پیر کو سیدھا کر دیے تو اس طرح سے یہ آپ کی سٹیتی بن پڑے گی یہ سٹیتی ہے ہماری سپتہست پادنگستھاسن کی تو سٹیتی کو جلدی سے بنا لیں آپ کا بایاں پاؤں سیدھا جمین پہ ہے دائیں پاؤں اٹھا ہوا ہے یادی آپ نے سویم سے اپنے انگوٹھے کو پکڑا ہوا ہے تو دوسرے ہاتھ کو اپنے بائیں جنگہ کے اوپر اس طرح سے رکھیں یادی آپ یوگ سٹرپ کا پریوک کر رہے ہیں یا چننی رسیتیادی کا پریوک کر رہے ہیں تو دونوں حصوں کو پکڑیں ایک ہاتھ سے پکڑنے کا پریاس نہ کریں دونوں ہاتھ سے پکڑیں گے تو پیر کے اندر اور باہر والے پر ایک اچھا سا سنتل رہے گا اور برابر کھچاؤ آئے گا تو اس طرح سے اس سنتل کو بنائیں آرام پوروک شوانس اور پرشوانس لیں کندوں کو چڑھا کے ارکے نہ لیٹیں کندوں کو نیچے کی طرف رکھیں ہردے کو سامنے کی طرف کھولیں شوانس اور پرشوانس لیتے رہیں گے یہاں پر اور جیسے جیسے آپ کو کھچاؤ میں مجھا آنے لگے آپ کو اچھا لگنے لگے تو پیر کو دھیرے دھیرے اور بھی اوپر کی طرف لانے کا پریاس کریں تو اس طرح سے پیر پر اچھا سا کھچاؤ لے کے آئیں گے کچھ شنی یہاں پر رکھیں گے اور اس کے بعد دھیرے 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 پیر کو ڈھیلا چھوڑیں گے گھٹنے کو موڑیں گے ایک بار گھٹنے کو موڑنے کے بعد پیر کو اچھے سے اپنے ہڈے دے کے پاس پر کھیجے ایک اچھا سا کھچاؤ یہاں پر دینا ہے اور پھر دھیرے سے دائیں پیر کو نیچے لے آئے بائیں پیر کو موڑ دیں بائیں پیر کے موڑنے کے بعد آپ نے دائیں پاؤں کو سیدھا کرنا ہے اس کے بعد پھر سے آپ نے پنجک اٹھانا ہے یا تو پیر کے ہمگوٹھی کو پکڑ لیں یا پھر واپس سے رکھیوی رسی چنی تیادی کا پریوں گے کریں دیکھیں پکڑنا ان کو ہوتا ہے ڈائریک جن کے پیر کے پیچھے پر لچیلا پن ہے جن کے پیر کے پیچھے پر لچیلا پن نہیں ہے انہیں رسی چنی تیادی ہی پریوگ میں لکھا ہے انیتہ آپ کی استطیق جو ہے وہ کچھ اس طرح سے رہے گی اور آپ کو کچھ بھی لاب اچھے سے نہیں مل پائے گا پیر جتنا سیدھا ہوگا اتنا زیادہ لاب آپ کو ملے گا تو پیر کو اچھے سے سیدھا کر لیں پنجا آپ کا فلیکس عوستہ میں رہے گا جس میں آپ کی ایڑی اوپر کی طرف کو اٹھے گی اور پیروں کی انگلیاں نیچے آپ کے چہرے کی طرف دیکھے گی شوانس اور پرشوانس آپ کا چلتا رہے گا اپنے نیچے والے پاؤں یعنی دائنے پاؤں کو بھی سیدھا رکھنے کا پریاس کے راؤں سے سکریب بنا گیا جیسے جیسے آپ کو کھچاؤں میں آنندہ لگے شوانس کو چھوڑتے ہوئے ویسے ویسے آپ نے پیر کو اور بھی اوپر کی طرف لے کے جانا ہے ستھی کا آنند لیں شوانس پرشوانس چلتا رہے گا کچھن یہاں پر اس عوستہ پر کھچاؤ دینے کے بعد دیرے 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 آپ نے بائیں پاؤں کو بھی دیرہ چھوڑنا ہے گھٹنے کو موڑنا ہے اب رسی کو بغل پر رکھ دیں اور گھٹنے کو اچھے سا ہڑ دے کی طرف کھینچیں اچھا سا کھچاؤ اپنے پیر کی طرف لے کے آئے بہت اچھے اب یہاں پر دائیں گھٹنے کو بھی موڑ دیں بائیں پیر کو نیچے لے آئے ہمارا اگلا ابھیاز بہت ہی وشیش اور بہت ہی لاپرد ہے اس کا نام ہے سوتر سچیرندرہاسن اس کے لیے آپ نے اپنے دائیں پاؤں کو اٹھا کر کے بائیں گھٹنے کے پاس پہ جنگہ کے اوپر رکھنا ہے گھٹنے کے اوپر نہیں جنگہ کے اوپر گھٹنے کے پاس پہ رکھنا ہے اور جو حصہ آپ کا رکھا ہوا ہے وہ آپ کے انکل کے پاس کا ہے ٹکھنے کے پاس کا ایسا نہیں کہ آپ نے اسے پورا باہر نکال دیا یہ ٹکھنے کے پاس والے حصہ پہ رکھیں گے ایڈی آپ کی آگی کی طرف کو دیکھے گی پنجے آپ کی اوپر کی طرف کو دیکھیں گے تو یہ ستھی آپ اچھے سے دیکھ لیں سمجھ لیں اور اسی طرح سے آپ کو اس آسن میں جانا ہے پھر یہاں پر ہم لوگ بائیں پیر کو اوپر کو اٹھائیں گے دائینے ہاتھ کو دونوں پاؤں کے بیچ سے بہا نکال دیں اور بائیں ہاتھ کو بہار کی طرف چلائیں اور اپنے بائیں ہٹی کو آگے کی طرف سے پکڑ لیں تو یہ والا جو حصہ ہمارا ہٹی کا شن بون اسے آرام پوروک یہاں سے پکڑ لیں لمبا شوانس یہاں پہ آپ لیں گے شوانس کو چھوڑتے ہوئے دیرے 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 آپ کو کیا کرنا ہے اپنے گھٹنے کو بائیں گھٹنے کو ہٹ دے کے پاس پہ لانے کا پریہاس کرنا ہے جتنا لاسکتے ہیں آرام پوروک لے کے آئے اور دھیان رکھیں گے دوستو یہ والا جو حصہ ہے آپ کا یہ بہت زیادہ اوپر نہ اٹھے اس طرح سے اسے جتنا ہو سکتا ہے نیچے جمین کے پاس پہ رکھیں اور پھر گھٹنے کو دیرے 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 ہٹی کے پاس پہ کھیچنے کا پریہاس کریں ایسا کرتے ہی آپ کو اپنے دائنے پیر کے گھٹنے جنگہ کے بہاری حصے پہ کولے پہ بہت ہی اچھا سا کھچاؤ محسوس ہوگا یہ ستی ہمارے پیروں کی نسو ناڑیوں کو کھول دیتی ہے پیروں پہ لچلے پن کو بڑھاتی ہے ساتھی جو ہماری نربز ہمارے ہپ کی جو بون ہے اس کے اندر سے ہوتی ہوئی پیروں کی طرف جا رہی ہے ان کو بھی یہ کھولتی ہے کولے ہاں پر کھل جاتے ہیں کولے کی جو ہڈیوں تھوڑا سا فیل جاتے ہیں کھل جاتے ہیں تاکہ ان نسو میں جو دباؤ ہے وہ چلا جائے تو آپ کو اس کا بھی لاپ ملنے رکھتا ہے جیسے لوگوں کو سائٹی کا کا پین ہوتا ہے اس کے لئے یہ ابھیاز بہت ہی لاپکاری ہوتا ہے چلیے اسی ابھیاز کو دوسرے طرف سے دور آتے ہیں تو جلدی سے پیر کو ہم لوگ یہاں پہ بدل لیں گے بائیں پیر کو دائیں گھٹنے کے پاس پہ لے آئیں اب اپنے بائیں ہاتھ کو پیروں کے بیٹ سے نکالیں دائیں ہاتھ کو باہر سے لائیں انگلیوں کو بادھیں اور اپنے دائیں پیر کو اچھے سے پکڑ لیں لمبا گہرا شوانس لیں اور دھیرے سے لمبا گہرا شوانس چھوڑتے ہوئے دائیں گھٹنے کو بھی ہڑ دے کے پاس پہ لانے کا پیراس کریں ایک اچھا سا کھچاؤ اپنے بائیں پیر پہ لے کے آئیں شوانس اور پرشوانس آپ کا چلتا رہے گا ستدھی کا آنند لیں اب یہاں سے اپنے دائیں پیر کو بھی ڈھیلا چھوڑ دیں اب یہاں پہ ہی اپنے بائیں پیر کو اپنے اچھے سے دائیں پیر کے اوپر فسا لینا تو اس طرح ایسے آپ کے پیر یہ بن جائیں گے بائیں پاؤں دائیں پاؤں کے اوپر پہ اب یہاں پہ آپ نے ہلکا سا اٹھنا آپ کو پڑے گا شروع میں اور اپنے دائیں پیر کی آگے والی ہڈی کو فٹ سے پکڑ لیں لمبا گہرا شوانس لیں سر کو نیچے لے جائیں شوانس کو چھوڑتے ہوئے اپنے دائیں پیر کو ہڑ دے کے پاس پہ کھیجیں تاکہ آپ کا بائیں گھٹنا جو ہے وہ آپ کے چیست کے پاس پہ آنے لگے اور اچھا سا کھیجاؤ آپ کو اپنے کولے کے باہر والی جسے پہ ملنے لگے اس طرح سے آپ نے کھیجاؤ دینا ہے یہ ہے ہمارے سبت گاؤں خاص انکیستیتی اب یہاں پہ پیروں کے ٹکنوں کو بھی پکڑنے کا پریہاس کریں اور دیرے دیرے انہیں کھیجیں اس طرح سے ہلکہ ہلکا سا کھیجاؤ دے دونوں طرف سے انہیں کھولیں اور کھیجیں بہت ہی پریم پوروک آپ نے کرنا ہے جوڑ جوڑھستی نہیں کرنی اور پھر دیرے سے ڈھیلا جھوڑ دیں چلیے پیروں کو بدل لیتے ہیں دائیں پیر کو جلدی سے بائیں پیر کے اوپر پہ لے کے آ جائیں پھر سرک اٹھائیں اور اپنے بائیں پیر کی آگے والی ہڈی شن مون کو آپ نے پکڑنا ہے سرک کو نیچے لے جانا ہے لمبا شوانس بھریں گے شوانس کو چھوڑتے ہوئے پیر کو ہڑ دے کے پاس پہ کھیجیں گے بہت اچھا اچھا سا کھیجاؤ دیں شوانس اوپر شوانس چلتا رہے گا اب اس کے بعد دیرے دیرے پیر کو ڈھیلا چھوڑیں گے اپنے ٹکنوں کو پکڑنے کا پریاس کریں دونوں پیروں کے ٹکنوں کو پکڑنے کا پریاس کریں پیروں کو بغل پہ اس طرح سے گھومائیں اور پھر دیرے دیرے ہڑ دے کے پاس پہ لے کے آئیں تاکہ اچھا سا کھیجاؤ کھولے کے بہار والے حصے پہ آ جائے شوانس اوپر شوانس چلتا رہے گا اس استی میں کھیجاؤ کا آنند لیں اب یہاں سے دیرے دیرے پیروں کو ڈھیلا چھوڑ دیں گے ہم ہمارے آخری آسن کی اور بڑھ رہے ہیں پیروں کو نیچے پہ رکھ لیں پھر بائیں پیر کو سیدھا کر لیں اور دائیں پیر کو اٹھا کر کے بائیں جنگہ کے اوپر رکھیں گے بائیں ہاتھ کو دائیں جنگہ کے اوپر رکھیں دائیں ہاتھ کو دائیں طرف سیدھا کر لیں اچھے سا کھیجیں شوانس کو بھریں شوانس کو چھوڑتے ہوئے بائیں گھٹنے کو دائیں طرف لے کے جائیں اور سر کو اٹھا کر کے دائیں طرف پلندے اپنے دائیں ہاتھ کو اچھے سا کھیجنا ہے ہتے لی آپ کے نیچے کی طرف رہے گی کوشش کریں کہ آپ کا دائیں کندہ جمین کے پاس پہ بنا رہے گا اوپر نہ اٹھے ایسا نہیں کرنا ہے کہ گھٹنے کو نیچے لاتے ہوئے آپ نے اس ہاتھ کو اوپر اٹھا دینا ہے ہاتھے لی بھی نیچے رہے گی کندے کو بھی نیچے رہے گی جتنا ہو سکتا ہے گھٹنے کو آرام پوروک نیچے کی طرف لانا ہے اور پیٹ پہ اچھا سا کھیجاؤ لے کے آنے بہت اچھے اب دھیرے سے اوپر کو آ جائیں شوانس کو بھریں اور آرام پوروک شوانس کو چھوڑتے ہوئے پیروں کو بدل لیں اب ان لوگ دائیں گھٹنے کو سیدھا کریں گے اور بائیں پنجے کو دائیں جنگا کے اوپر رکھیں گے دائیں ہاتھ کو بائیں جان کے اوپر رکھیں پھر بائیں ہاتھ کو کندے کے سماران طرف پر کھول لیاتے لی نیچے لمبا گہرا شوانس یہاں پر بھریں گے شوانس کو چھوڑتے ہوئے اپنے بائیں گھٹنے کو دائیں طرف پلٹ دیں اور دھیرے سے سر کو بائیں طرف لے جائیں شدی کو بنائے رکھیں آرام پوروک شوانس اور پششوانس آپ کا چلتا رہے گا ستی کا آنند لیں اچھا سکھے چاہو اپنے پیٹ پہ محسوس کریں اپنے میرود انڈیانے کی سپائن میں محسوس کریں اب دھیرے سے پیر کو واپس سے بیچ کی ستی میں لے آئیں گے دونوں پیروں کو ایک بار ہڑھ دے کے پاس میں ایک ساتھ لے کے آئیں گے پیروں کو پکڑ لیں لمبا گہرا شوانس بھاریں شوانس کو چھوڑتے ہوئے پیروں کو کھیچیں تاکہ پیٹ پہ اچھا سا کھیچاو آ جائے یہ ہماری اپاناسن کی ستی پھر پنجوں کو نیچے رکھتے ہوئے آپ نے دھیرے سے اوپر اٹھ کر کے بیچ جانا ہے تو یہ تھی ہماری سمپونڈ سرنکلا سرنکلا کو پرتی دن کیجئے گا تب ہی آپ کو اس کا لاب اپنے ابھیاس کے ساتھ میں دکھنے لگے گا اسے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا رننگ سے پہلے اور رننگ کے بعد میں آپ چاہیں تو دونوں سمیں کر لیں اور یا پھر رننگ کے بعد میں اس ابھیاس کو کریں گے دیکھیں پہلے کریں گے تو آپ کے سٹیمنہ کو بڑھائے گا رننگ کو تھوڑا اور بہتر کرنے کے لئے آپ کو مدد کرے گا اور یدی آپ رننگ کے بعد میں کرتے ہیں دورنے کے بعد میں کرتے ہیں تو ایسی استطیق میں آپ کو رننگ کے بعد جو جکڑن ہوتی ہمارے پیروں پہ گھٹنے پہ جنگہ پہ پولے پہ اس جکڑن کو یہ پوری جو سرنگلہ ہے ختم کرنے میں آپ کو بہت مدد کرے گے تو چلیے یہ تھی ہماری سمکون سرنگلہ آسا کرتا ہوں کہ اس سرنگلہ سے آپ کو جادہ سے جادہ لابتا ہوگا اور اسی کے ساتھ کرتا ہوں اس ویڈیو کی سماپتی نمسکار